السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ هذا یہ مخترات ثانی ہے بخیل حکیم سبق هذا والأیام التي تنقض المبرمہ وتبلل جدت و تفرق الجميع المجتمع عاملت فی الدور کما تعمل فی الصخور یہ تو آپ کو ہم نے تفصیلات بتائیں جو قرائے دار مکان مالک کا نقصان کرتا ہے اس کے علاوہ والأیام التي زمانہ جو کہ تنقض المبرم پختا چیز کو توڑ دیتا ہے نقضم انہیں توڑنا مبرم پختا چیز جو زمانہ پختا چیزوں کو توڑ دیتا ہے وہ تبلل جدت اور جدید کو جو پرانا کر دیتا ہے جدید کو نئے کو جو کوہنا کر دیتا ہے و تفرق الجميع المجتمع اور جو اکھٹا اور مجتمع چیز ہے اس کو منتشر کر دیتا ہے وہ زمانہ عاملت فی الدور گھروں میں بھی اپنا اثر کرے گا جیسا کہ چٹانوں میں اثر کرتا ہے گھروں میں بھی وہ اثر کرتا ہے اور گھر کو کمزور کر دیتا ہے مطلب زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ گھر کمزور ہو جاتا ہے وَتَأْخُذُوا مِنَ الْمَنَازِلِي اور زمانہ تَأْخُذُوا مِنَ الْمَنَازِلِي گھروں سے لیتا ہے مطلب گھروں میں نقصان کرتا ہے جب کسی سے کوئی چیز لے لی جاتی ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے تو تَأْخُذُوا یَتَنَالُوا مِنَ الشَّيْءِ کا مطلب ہو جاتا ہے نقصان کرنا اور گھروں کا نقصان کرتا ہے جیسا کہ ہر رطب و یابس کا نقصان کرتا ہے وَكَمَا تَجْعَلُ الْرَطْبَ يَابِسًا حَشِيمًا وَالْحَشِيمَ مُضْمَحِلًا اور جیسا کہ زمانہ تر چیز کو خوشک اور چورا بنا دیتا ہے حشیم چورا چورا جیسے پودہ ہوتا ہے اور کھیت میں جو پودے اکتے ہیں پھر وہ خوشک ہوتے ہیں پھر چورا ہو جاتے ہیں تو جو رطب چیز ہے اس کو خوشک اور چورا چورا بناتا ہے اور جو وَالْحَشِيمَ اور جو چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے اور ریزہ ریزہ ہو گئی ہے اس کو بلکل مضمحل اور معدوم کی طرح سے بنا دیتا ہے تو وہ زمانہ گھروں میں بھی اثر انداز ہوتا ہے وَلِنْ هِدَامِ الْمَنَازِلِ غَوْيَةٌ قَرِيبَةٌ اور گھر کے منحدم ہونے کی مدت بہت تھوڑی ہوتی ہے اور اس کی مدت بہت محدود ہوتی ہے بہت جلدی یعنی منحدم ہو جاتے ہیں گھر وَالْسَاكِنُ فِيهَا هُوَ كَانَ الْمُتَمَتِّعَ بِهَا اور رہنائے والا قرائے دار ہی وہ گھر سے لطف اندوز ہوا وَالْمُنْتَفِعَ بِمَرَافِقِهَا اور اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھانے والا ہوا یہ کانا کی خبر ہوگی المتمتعہ کانا میں ضمیر ہے وہ کانا کا اسم ہے جو لوٹ رہی ہے الساکن کی طرف اور المتمتعہ خبر ہے رہنے والا قرائے دار ہی وہ اس سے فائدہ اٹھانے والا ہوا اور مرفق کی جمع مرافق اس کے معنی سہولیات اس کے وسائل اور سہولیات سے اسی نے فیض اٹھایا وَهُوَ الَّذِي عَبْلَى جِدَّتَهَا اسی نے اس کے نئے کو پرانا کیا اس کے نئے پن کو کھنا کیا مکان کو وَتَحْلَّاہَا اور اسی نے اس کی حلاوت کا مزہ چکھا وَبِهِ حَرْمَتَ اور اسی سے یہ نوجوان مکان اور بالکل ترو تازہ اور نیا مکان بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا وَظَحَابَ عُمْرُهَا اس کی عمر برباد ہو گئی لِسُوعِ تَدْبِیرِهِ اس کی بدنظمی کی وجہ سے فَإِذَا قَسَمْنَا الْغُرْمَا اور قِسْنَا بھی پڑھ سکتے آپ قِسْنَا اور قَسَمْنَا بھی صحیح ہے اگر ہم تقسیم کریں الْغُرْمَا جو نقصان ہوا ہے عِندَ اِنْ هِدَامِهَا جب گھر منہدیم ہوتا ہے اس وقت جو نقصان ہوتا ہے بِعِعَادَتِهَا اس کو دوبارہ بنانے میں تو اس نقصان کو اگر ہم تقسیم کریں وَبَعَدَبْتِنَائِهَا اور پھر بنانے کے بعد جو پھر نقصان ہوگا وَغُرْمَا مَا بَيْنَ ذَلِكَا اور اس کے بیچ میں جو مرمت اور اصلاح کرنے میں جو نقصان ہوتا ہے تو مطلب بنانے کے بعد سے منہدیم ہونے کے وقت تک اور پھر دوبارہ بنانے میں اور بیچ میں جو مرمت اور اصلاح کرنے میں جو نقصانات ہوئے ان سب کو ہم اگر تقسیم کریں یا ان سب کا اندازہ کریں اور قابلنا بِذَلِكَ پھر اس سے مقابلہ کریں مَا أَخَذْنَا مِنْ غَلَّاتِهَا اس نفے کا جو ہم نے لیا ہے مطلب نقصان دیکھیں اور نقصان سے نفے کا اگر مقابلہ کریں وَرْتَفَقْنَا بِهِ اور جو ہم نے فائدہ اٹھایا ہے من اکرائحا اس کے قرائے کا خرج علی المسکینی تو نکلے گا مکان مالک کے اوپر یعنی جو رکھ رہا ہے قرائے دار کو مسکن مانے مکان مالک جو رکھنے والا ہے قرائے دار کو یعنی مکان مالک پر نکلے گا من الخسران نقصان بقدر اسی بقدر جتنا کہ قرائے دار کو حاصل ہوگا من الربحی فائدہ اللہ انت دراہی مالکن جو پیسہ ہم نے نکالے ہیں مکان کی مرمت میں مکان بنانے میں اور دوبارہ تعمیر کرانے میں من النفقہ جو ہم نے خرچے میں جو دراہیم نکالے ہیں قانت جملتا وہ یکمشت تھے واللتی اخذنا ہا اور جو فائدہ اٹھایا ہے ہم نے علاجہت الغلہ یعنی قرائے کے طور پر یا فائدے کے طور پر جو لیا ہے جات مقتعاتا وہ قسطوں میں آیا ہے ٹکڑے ٹکڑوں میں آیا ہے تو زیادہ بھی دینا پڑا اور یکمشت دینا پڑا فائدہ کم آیا اور وہ بھی ایک ایک ہزار پانچ پانسو روپے ہر مہینے رولا رولا کر آیا تو یہ حکیم بخیل ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين صلی اللہ وسلم وعلی اللہ وسلم دینا پڑا دینا پڑا